اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ساری باتیں ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آن لائن اپلیکیشن فارم کس طرح فل کیا جائے تو یہ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹرونز تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور اس میں اپلائے کر سکیں اب آتے ہیں سب سے پہلے پرائیم نیسٹر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام نیوٹے کے تحت بیج فور کا آگاز ہوا ہے یہ بیسیکلی وکیشنل اسکلڈ پروگرامز ہوتے ہیں اسکلڈ کورسز ہوتے ہیں جو تین سے چھ ماہ کے شارڈ کورسز ہوتے ہیں اس میں ایج جو ہے وہ ایٹین یئر سے لے کر فورٹی یئر تک کا کوئی بھی اپلائے کر سکتا ہے کسی بھی کورس میں وہ اپلائے کر سکتا ہے اس میں کوئی ریسٹکشن وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد یہ اسکلڈ کورسز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شارڈ کورسز ہیں اسکلڈ کورسز ہیں اور جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ آج کل جو جس ارہ میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہوگی تو آپ کیش کروا کے کل کو آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اسے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور آج کل آن لائن ارننگ کا جیسے کے زمانہ آئے آن لائن کورسز جتنے بھی آپ کو آئیں گے جتنے بھی آپ چاہے وہ ویب ڈیزائننگ ہو گرافک ڈیزائننگ ہو ڈیجیڈل مارکٹنگ ہو ایسی او ہو تو یہ کورسز اگر آپ کو آئیں گے اس میں آپ کی اسکل ہوگی تو آپ گھر بیٹھے بھی آن لائن فری کورس کر کے آن لائن کما سکتے ہیں کوئی بھی آن لائن کام کر کے آپ کما سکتے ہیں تو اس میں ضرور اپلائے کریں سکسٹین اپریل ٹونٹی ٹونٹی تری اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے سارے نوجوان جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں بھلے آپ جاب بھی کر رہے ہو تو سائیڈ میں آپ یہ کورسز کر لیں کل کو آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا یہ کورس کرنے کے بعد کہیں پر بھی آپ جاب بھی کر سکتے ہیں ایک اس ایس 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 جاب کر سکتے ہیں فری لانسنگ کر سکتے ہیں اب آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں تو ایسے نوجوان جو جان کو جاب نہیں ہے وہ تو لازمی اپلائے کریں جو گروزگار ہیں اگر جاب بھی ہے تو آپ کو میں انکریج کروں گا آپ کو میں سجسٹ کروں گا کہ اس میں ضرور اپلائے کریں اب ویڈیو کے نیکس پارٹ میں ہم اپلیکشن فارم فل کریں گے سٹیب بائی سٹیب ہم اپلیکشن فارم فل کریں گے ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں ساری بات ہی سمجھ میں آ جائے میں step by step آپ کو بتاؤں گا کہ application form case سے فل کیا جائے thank you چلیں شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے یہ ویب سائٹ open کرنی ہے یہ ویب سائٹ candidate.navtech.gov.pk.ps sign اس کی ملنک دسکرپشن میں بھی دیکھتا ہوں اب یہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اب جیسے ہی یہ ایڈریس پراؤزر میں آپ ڈالیں گے آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا اب سب سے پہلے اس پیج پہ ایسے سٹونٹس کے لیے جو پہلے سے جن کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ یہاں پر اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ لکھ کے sign in کر سکتے ہیں لیکن ہمارا کوئی اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا ہم بالکل fresh ہیں ہم page 4 کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے new candidate register here ہم یہاں پر click کریں گے اور جیسے ہی یہاں پر click کریں گے ہمارے سامنے یہ application form open ہوگا اس کو ہم registration form کہتے ہیں اس کا registration form کو ہم نے fill کرنا ہے تو registration form کو fill کریں گے یہاں پر ہم step by step آپ دیکھئے گا ضرور دیکھئے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے full name insert کرنا ہے input کرنا ہے لیکن is پر cnc جو آپ کے cnc پر جس طرح لکھا ہوا ہے بالکل ویسے ہی آپ نے یہاں پر name input کرنا ہے یہاں پر name input کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے cnc number input کرنا ہے جو آپ کا cnc number ہے یاد رکھیں cnc number آپ نے without daches یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے cnc 13 digit without any daches آپ نے input کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کی email address ہے وہ آپ نے email address اپنی یہاں پر input کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا mobile number sale number جو ہے یاد رکھیں یہ email address اور sale number آپ نے وہ دینا ہے جو آپ use کر رہے ہوں کیونکہ اسی پہ آپ کو sms بھی آئے گا verification بھی اسی پہ ہوگی اور اس کے ذات آپ secundate کیا جائے گا یہاں پر میں mobile number input کر رہا ہوں آپ اپنا network choose کریں گے network کون سا ہے اس کے بعد mobile number username your cnc is your username اب دیکھیں جو ہم نے cnc اوپر input کیا ہوا ہے وہ automatic کے لئے یہاں پر آ گیا ہے وہ آپ کا username ہے کل کو آپ جب بھی login کریں گے sign کریں گے تو یہ آپ اپنا username میں cnc number لکھیں گے password اب password آپ نے strong password کو چوز کرنا ہے password کی آپ یہاں پر recommendation capital letter بھی ہو small letter بھی ہو number بھی ہو اور کوئی ایک special character بھی ہو password وہ آپ نے یہاں پر رکھنا ہے جو آپ یاد کر سکو کہیں پر جا کر آپ save کر لو اس password کو کیونکہ کل کو جب آپ یہاں پر sign کریں گے تو یہ password ہوگا password کی میں آپ کو type بتا رہا ہوں password میں آپ نے capital letter small letter کوئی ایک دو number اور ایک دو special characters یہ رکھنے ہیں یہ میں نے password دے دیا اب یہاں پر ہم create account کرتے ہیں create account account verification account create ہو چکا ہے we have sent an otp یہ اس mobile number پر بھیجا ہوا آئے یہاں پر آپ نے وہ code دینا ہے جو آپ کے mobile number پر send کیا ہوا یہاں پر مجھے code receive ہو گیا ہے four digit code وہ یہاں پر code میں input کروں گا account میرا verify ہو جائے گا verify account thank you ہمارے registration ہو چکی ہے ہم نے successfully registration کا process complete کر لیا go back to home اب جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ اب آپ نے username اور password دے کر sign in ہونا ہے username میں آپ اپنا cnac number دیں گے جو آپ اپنے cnac number input دیا ہوا ہے اب username کی جگہ ہم اپنا cnac number دیں گے جو cnac number ہم نے تھوڑی دیر پہلے registration کرتے وقت دیا تھا وہی cnac number آپ نے یہاں پر دینا ہے cnac number یہاں پر بھی آپ نے without codes دینا ہے without ڈیشز دینا ہے اس کے بعد password جو آپ نے password دیا تھا اور ہم sign in پہ click کریں ہم sign in کریں ہمرا profile open ہو چکا ہے یہاں پر candidate profile آگیا ہے submit profile for review اس کو آپ چھوڑ دیں instructions کو آپ پڑھیں اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں انگلیش میں بھی لکھی ہوئی ہیں enter your full name is your cnac make sure to provide valid and accessible phone number and email address for correspondence جسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے email address اور mobile number وہ دینا ہے جو آپ use کر رہے ہوں تاکہ آپ gender چوز کریں گے male female others data birth آپ چوز کریں گے یہاں پر cnac cnac پہلے سے آ چکا ہے email میری پہلے سے آ چک یہ district یہاں پر آپ نے اپنا domicile district چوز کرنا ہے جو آپ کا district ہے domicile آپ کا کہاں کہاں یہ آپ چوز کریں گے same district میں رفیق پوسٹل address آپ پوسٹل address ہے is پر cnac وہ آپ چوز کریں گے یہاں پر is پر cnac جو آپ پوسٹل address دینے کے بعد یہاں پر are you eligible for zakaat آپ zakaat کے لئے eligible ہیں حافظ قرآن ہیں certified sportsman ہیں orphan ہیں widow ہیں divorced ہیں disabled ہیں جس میں بھی آپ مطلب ہے وہ یہاں پر آپ fit کریں گے اگر آپ zakaat کی eligible ہیں تو آپ eligible for zakaat کریں گے حافظ قرآن ہیں certified sportsman ہیں orphan ہیں جو بھی آپ ہیں وہ obsolete کریں گے save record اب یہاں پر لازمی save record پر click کریں record update successfully ہمارا record successfully update ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر upload picture ہے upload your cnice سب سے پہلے میں picture upload کروں گا یاد رکھیں picture آپ کی 250 kb سائز maximum 250 kb سائز ہو اچھا اس کے بعد picture یا jpage میں ہو یا jpeg میں ہو pdf بغیر یہاں پر ہم نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر میں upload picture کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں کہ unload extension jpage jpeg png maximum size 250 kb یہاں پر آپ نے select کر دینا ہے picture میری upload load ہو چکی ہے یہاں پر آپ نے دیکھا successful یاد رکھیں میں پھر سے repeat کر رہا ہوں maximum size 250 kb اور picture format jpage jpeg png یہ آپ کر سکتے ہیں اس کی پھر select بیچلر ہے تو آپ bیچلر select کریں گے h e c s e c highest آپ top پہ رکھیں گے اس کے بعد lowest کی طرف آئیں گے میں یہاں پر graduation پہ apply کر رہا ہوں میں سب سے پہلے bachelor کروں گا institute name institute name آپ نے کہاں سے bachelor کی ہوئی ہے جہاں سے جس university سے جس college سے آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ یہاں پر college select کریں گے graduation میں آپ کی percentage کتنی تھی وہ یہاں پر پر percentage دیں گے یہ میری highest qualification ہے اگر آپ یہ last qualification ہے تو آپ یہاں پر کریں گے نہیں تو اس کو چھوڑ دیں add qualification پہ میں نے klik کیا میری qualification یہاں اور جو آپ کی percentage ہے وہ پر percentage hc کی لکھیں گے یہ آپ نے دیکھا میری hc بھی add ہو چکی ہے اب میں metric add کروں ssc اور جہاں سے آپ کی وی ہے وہ آپ select کریں اور جو آپ کی percentage ہے وہ پر percentage یہاں پر select کریں گے اور اس کو بھی add کر دیں bachelor میری تینوں qualifications add ہو چکی ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اچھا آپ یہاں پر آتے ہیں trades details میں آپ پر اپلا آن three trades against preference level اب یہاں پر میں بتاؤ اس سے کیا مطلب ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ کون سے district میں آپ یہ نیو ٹیک کے شارڈ کرس کرنا چاہتے ہیں کا domicile district کوئی اور ہے لیکن ابھی کسی اور district میں رہ رہا ہے تو اس حوالے سے یہاں پر جس district میں آپ interested ہیں courses کرنے کے لیے یہاں پر آپ وہ district سیلٹ کریں گے trades details کے مطلب یہ ہوتا ہے first preference آپ میگزیوم تین یہاں پر district choose کر سکتے ہیں first preference second and third اس حوالے سے میں یہاں پر first position میں district سیلٹ کرتا ہوں second column میں میرے پاس آئے گا اس district میں کون کون سے courses کروائے جا رہے ہیں فارم مینجر ہے فیشن ڈزائنر ہے فیشن ڈزائن ڈریس ہے گرافکس ہے موبائل اپلیکشن ڈیولیمنٹ ہے آٹیفیشل انسٹر نیشن ہے بیوٹی تیراپی ہے اکاؤنٹنگ یہ سارے courses آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ والے آپ سیلٹ کریں یہاں سے اس کے بعد کون کون سا انسٹیوٹ کروارہ آئے ایڈ ٹریڈ کر دیں میرا ایک ٹریڈ ایڈ ہو گیا اس کے بعد دوسرا آپ ڈسٹرک سیلٹ کریں کون سے ڈسٹرک میں کروانا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کون کون سے course ہو رہے ہیں ڈیوٹیشن ای کامرز موبائل اپلیکیشن ڈیولیمنٹ انٹرنیٹ اف تنگ سسٹم ڈیولیپمنٹ اینڈ اپلیکیشن اس کے بعد بگ ڈیٹا کلاوڈ کمپیوٹنگ آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سارے courses ہو رہے ہیں انسٹیوٹ آف میتمیٹکس انٹرنیٹ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہماری یونیسٹی میں یونیسٹی اف سن میں تین دیپارمنٹ میں نیوٹیک کے courses کروائے جاتے ہیں ایک آئی آئی سیٹی میں انسٹیوٹ آف انفارمیشن ٹکلاجی اس کے بعد ایک آئی ایم سی اس میں انسٹیوٹ آف میتمیٹکس انٹرنیٹ کمپیوٹر سائنس اور دوسرا انسٹیوٹ آف آرٹ انڈیزائن میں تین دیپارمنٹ میں یہ courses کروائے جاتے ہیں مختلف جو آپ course سریڈ کریں گے اس کے حساب سے یہاں پر میں سریڈ کر رہا ہوں اور اس کو بھی ایڈ کر رہا ہوں میں نے اپنا دوسرا ٹریڈ ایڈ کر دیا ہے اب میں اپنا تھرڈ اور لاسٹ ٹریڈ ایڈ کروں گا آپ اپنا ڈسٹک یہاں پر چوز کریں گے جس ڈسٹک میں آپ کرنا چاہتے ہیں ہشارڈ کورس اس کے بعد اس ڈسٹک میں کون کون سے پروگرامز آفر کی جاتے ہیں یہاں پر ان میں سے کوئی بھی آپ پروگرام چوز کریں گے اور یہاں پر وہی آپ کی سامنے انسٹیٹ آ جائیں گے اور میں اس کو ایڈ کر رہا ہوں آپ نے دیکھا فرینڈز میں نے تینوں ٹریڈ ایڈ کی ہیں ٹریڈ پر آپ کنفیوز نہ ہونا وہ آپ ڈسٹک چوز کرنا جس ڈسٹک میں آپ کرنا چاہتے ہو کون سا کورس کرنا چاہتے ہو کون سے انسٹیٹیوٹ میں کرنا چاہتے ہو یہاں پر یہ کرنے کے بعد اس کے بعد میں یہاں پر فارم میرا almost fill ہو چکا ہے اب ایک بار آپ فارم کو ریویو کر لیں یہاں پر یہ فارم complete ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پر submit profile for review یہاں پر آپ submit کریں گے submit profile یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے submit profile for review are you sure you have completed your profile selecting including qualification basic یہ سب آپ اس کو پڑھ لیں ابھی بھی آپ لوگوں نے نہیں کیا تو آپ edit کر سکتے ہیں اگر صحیح ہے سب کچھ تو آپ یہاں پر confirm پر کلک کر لیں میں confirm پر کلک کر رہا ہوں thank you for submitting your application یہ آگیا مطلب ہمارا فارم submit ہو چکا ہے اب یہ آپ کو آپ کے موبائل نمبر پر جو آپ نے دیا ہوا ہے اور جو آپ نے ایمیلیٹرز دی ہوئی ہے اس کو طرح آپ سے content کریں گے اور آپ کو further جو بھی progress ہوگی اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا یہاں پر further information آپ ان کے نمبر پر کار بھی کر سکتے ہو کوئی کیوری ہے تو آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہو dear friends یہ پورا process تھا ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کیسے apply کر سکتے ہیں prime minister youth development program کے nav tech program کے طرح 16 April 2023 اس کی last date ہے میں آپ کو پھر بھی کہوں گا آپ ضرور اس میں apply کریں یہ short courses ہیں 3 سے 6 ماہ تک کے short courses ہیں اور یہ almost digital marketing artificial intelligence اس حوالے سے ہیں آپ اپنے choice کے حساب سے کوئی بھی course select کریں اور یہ skill development courses ہیں آپ ان کو لازمی کریں future ان کا ہے آپ کے پاس کوئی skill ہوگی تو آپ کہیں پر بھی کوئی job کر سکتے ہیں thank you for watching اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں bell icon کو press کریں اور ہمارے ویڈیوز کو اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں thank you so much